اب تو یہ بات بھی اگر کھلے گی بات تو بہت دور تلک جائے گی مان لیجی کہ جس کورپوریٹ نے ان کو پیسہ دیا اب اس دوران ان کو جو قویڈ پرو کو کہا جا رہا ہے کہ اس دوران ان کو کیا لاو پہنچایا گیا یہ بھی بات کھلے گی اور جب یہ کھلے گی تو یہ پبلک ڈومین میں آئے گی پبلک ڈومین میں آئے گی تو پھر عدالت بھی پہنچ سکتی ہے تو یہ اس کا مطلب پینڈرہ باکس کھل گیا کیا اس ورڈکٹ کے بعد نہیں کھل سکتا ہے دیکھیں ایک سمیہ تھا جب ایسا فیصلہ اگر آتا دو ہزار بارہ تیرہ کا جو دور تھا جب ٹو جی کا فیصلہ آیا یا کول گیٹ کا فیصلہ آیا تو پوری میڈیا اس کے اوپر ساری میڈیا لگ گئی اور اسی کی وجہ سے اور وہ انٹی کرپشن مومنٹ جو ہوا ہے جس کو انہا مومنٹ کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کانگریس کی سرکار بہت کمزور ہو گئے آج بھی اگر میڈیا اس طرح سے کام کرے جیسے کی اس سمیہ دو ہزار بارہ تیرہ کے دور میں میڈیا نے کام کیا تھا اگر سرکار سے بلکل سوتندر طریقے سے کام کرے تو اس فیصلے سے بہت فرق پڑ سکتا ہے ہمارے دیش کی راجنیتی میں اور آنے والے چناؤ میں ابھی آپ نے پرشاند جی یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنی ساخ بچائی ہے حال کے دنوں میں بہت سارے فیصلے کا آپ نے جکر کیا جس سے ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ سارے فیصلے سرکار کے حق میں جا رہے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں سرکار بری طرح سے بیک فوٹ پر ہے اب وہ اس کو کانٹر کرنے کے لیے بہت سارے آرگومنٹ گڑھ رہے ہیں اور ان کو پبلک ڈومین میں بتانا پڑے گا کئی بار ان کو چھپانا بھی پڑے گا ایسی استحتی میں کیا سرکار یہ کہہ سکتے ہیں یا آرگومنٹ پلیس کر سکتی ہیں پبلک ڈومین میں کہ ہمارے اوپر آروپ لگ رہا تھا کہ ہم نے جڑی شری کو قبضہ کر لیا ہے جڑی شری کی باہیں مرون رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یا تو انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے وہی سارے لوگ بول رہے ہیں جو ہمارے اوپر آروپ لگا رہے تھے تو ہم نے کسی انسٹیوشن کو اپنے دباب میں نہیں بنایا یہ آرگومنٹ پلیس کرنے کی انسٹیتی میں سرکار آئے گی نہیں نہیں سرکار تو بلکل یہ کہے گی اس جیجمنٹ کو استعمال کرے گی یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں جوڈیشری تو بلکل انڈیپینڈنٹ ہے ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب پچھلے دس کے دس فیصلے ایمپورٹنٹ فیصلے سب سرکار کے حق میں گئے تھے چاہے وہ کشمیر والا ہو چاہے وہ ایودھیا والا ہو چاہے وہ جانواپی موسک والا ہو چاہے وہ اڈانی ہنڈنبرگ والا ہو اور ای بی ایم کا بھی بہت بڑا مددہ ہے جو کی لمبت ہے سپریم کورٹ میں جس میں ایک دم ایک انڈیپینڈنٹ پیپلز کمیشن کی ریپورٹ آ چکی ہے جس کے چیئرمن جسٹس لوکور تھے جو سینئر ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج اور اس ریپورٹ میں ساف ساف لکھا ہے کہ یہ ای بی ایم کا جو ڈیزائن ہے اس میں چھیڑ چھار ہو سکتی ہے ہم لوگوں نے دکھا بھی دیا ہے کہ بہت آسانی سے چھیڑ چھار ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بی بی پیٹ مشین میں بھی اور کنٹرول یونٹ میں بھی پروگرام بل چھپ ہے اس میں آپ ایسا پروگرام آسانی سے ڈال سکتے ہیں جس میں ای بی ایم کی ووٹ بھی بدل جائے اور بی بی پیٹ کی ووٹ بھی بدل جائے بی بی پیٹ کی سلپس بھی بدل جائے بہت آسانی سے ڈال سکتے ہیں کیا سپریم کورٹ کا مورال اس جزمنٹ کے بعد بہت ہائی ہوگا اور جیسے ایک پلئر کے روپ میں وہ ایک چھکا لگیا ہے لگا دیتے ہیں کیونکہ اس سے پبلک اپینین بھی سپریم کورٹ کے فیور میں جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی سپریم کورٹ جو ہے وہ سارے چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے نیائے کے ساتھ کھڑا ہے جس کے لیے وہ جس کے لیے ان کو ہونا چاہیے تھا ایسی اس تھی میں کیا چناپ کے پہلے یہ جو آپ نے کہا ای بی ایم بالا وہ بہت ہی برننگ ایشو ہے اور پوری دنیا کے بیبہار کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی جنمانس بھی یہ مانگ کر رہا ہے کہ اسے آپ ٹرانسپرنٹ کریے اس میں گربڑیاں ہو سکتی ہیں جب بی جے پی سرکار میں نہیں تھی تو بی جے پی بھی اس بات کو اٹھاتی تھی اور ہم کو یاد ہے جب سیلا دکشت لگاتار تیسری بار دلی میں چناپ گیت کر کے آئی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوکل یونٹ نے پریس کانفرنس کر کے آروپ لگایا تھا یہ یہ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے ای بی ایم میں تو اگر سپریم کورٹ چاہے تو کیا چناپ کے پہلے جنرل الیکشن کے پہلے ماسٹر سٹوک آ سکتا ہے کیا اس پر بھی کوئی ایسا چونکانے والا نرنے آ سکتا ہے جو سرکار کے خلاف چلی جائے یہ آنے کو تو کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن اب کیونکہ ڈیٹ انہوں نے بیس مارچ کی کر دی ہے جو کی چناو سے بہت ہی نزدیک ہو جائے گی تو اس میں اتنا بڑا فیصلہ آنا بہت آسان نہیں ہوگا مشکل ہوگا اور دیکھیں یہ فیصلے کا جو ریاکشن ہوا ہے الیکٹورل بانڈز والے فیصلے کا یہ یہ دکھاتا ہے کہ اس دیش کی جنتہ بہت بے سبری سے انزار کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ اور ہماری نیائے پالکہ ہمارے مولک ادھکاروں کیے ہمارے لوگتندر کیے ہمارے سمیدان کی رکشہ کرے اور جب جب ایسا ہوتا ہے چاہے وہ بلکس بانو والا ججمنٹ ہو چاہیے یہ والا الیکٹورل بانڈز والا تو جنتہ کی طرف سے بہت تاریف کری جاتی ہے کوٹس کی اور نیائے پالکہ کی تو اس لیے یہ ایک امید کی کرن ضرور جگاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر یہ ہو کہ آگے چل کر نیائے پالکہ کم سے کم کئی کیسز میں سچ مچ ہمارے مولک ادھکاروں کی ہمارے لوگتندر کی اور ہمارے سمیدان کی رکشہ کرنے لگے بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جس کا چارجن سمید 3.5 گھنٹے ہیں اسے ہم 6 سے 8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر یہ 16000 سکویر فیٹ گے ہو چاول بجرہ جوور کے کھیت کاٹ سکتا ہے جبکہ اسی کاریے کو پیٹرول برش کٹر 1000 روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے